موسیقی حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی کربلا میں شہادت کے مختلف پہلوں پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے اعلان کے باوجود کہ جو چھوڑ کے جانا چاہتا ہے اسے اجازت ہے اس کے باوجود کسی ساتھی نے آپ کا ساتھ نہ چھوڑا اور عظم کیا کہ ہمارا مرنا جینا آپ علیہ السلام کے سنگ ہے پیر ابو احمد محمد مقصود مدنی کا کہنا تھا کہ محبت اہل بیت اتحار کا بھرپور مظاہرہ کر کے ہی یزیدی قوتوں کو ناکامی دی جا سکتی ہے ہمیں ایک ساتھ سمائے ہو آج آپ کے اکرمات کون ہے پڑو جھرمدی پڑو سہا ستھا میں وہ بات دیکھتا ہوں کہ میرے دیار بھائی کو حوالے سے ہو سکتی ہے میرے جانے کے بارے گا کسی کو کوئی حوالہ دائیں تک بھی حاضر نقلی بار اپنی سلطانی سے ملتا ہوا جا سرمایہ میرے اہلِ بیت سے پیان کرو اب بات سنو میں نے کہا تھا کہ یہ صحابہ بھی ہے 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 دیکھ رہے اہلِ بیت ہیں اب صحابہ آئے یا سبحانہ صدقہ علیہ وسلم ہمیں فرمائے آپ کے وہ اکرمات کون ہے جن کی ممتق و محبت ہمیں فرمائے رہے گئے میرے کہ تیرے آقا کرمہ علیہ وسلم نے انشاء سمایا ہے اور میرے فیاری صحابہ میرے نبی نے اپنے اعداد پہ مام کیا تھے پھر میں نے انشاء سنو میں نے انشاء سنو نے نہ مقبول پھر میں آیا ہے خیال سنو احساس سنو ہے یہ میرے نقربہ ہے کیا ہے یہ میرے نقربہ ہے اب صحابہ کو بتا چل گیا کہ نبی کریم کے رب نے ان کی محبت مانی ہے مصطفیٰ جب ہم نے مومن ناظر کی پہتان کرنی ہو گی تو ہم نے ایسی کے چہرے پر سلوشی پیر ابو احمد محمد مقصود مدنی کا مزید کہنا تھا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کو اگر اقتدار عزیز ہوتا تو مدینہ سے بڑی کوئی ریاست نہ تھی وہ جس طرح چاہتے حکمرانی کر سکتے تھے مگر انہوں نے بقائے اسلام کی خاطر کربلا جانا ہی مناسب سمجھا اور امام آری مقام کو دفتا ہے اس میڑا رئ coined ناظرز نے لیت Lake کیوں جس طرح یہ طرف پہ بیٹھا اس نے فاری طور پہ ملی بن اکمہ کو قیمان بیٹھا کہ حضرت راوی آلی مقام ایمان حسین سے میری برکے عبدالعہ بن دبار سے میری برکے عبدالعہ بن عمر سے میری برکے کیونکہ اسے تینس میں شخصیات سے خفرہ تھا اب ولی بن اکمہ اہل بیٹھ کا گناہ تھا مجبوراں برات ہوں گیا امامی آنی مقام جب امام آئے تو اس نے وہ پیغام دیا تو سن یار میرے آقا کے سعزادے لے دیا آقا فرمایا میں ایسے چھوکے بیٹھیں نہیں کرتا مجھ سے بیٹھیں لینی ہے تو باہر مدان میں آنے عبدالعہ بن عزلی برد بخدر دشمنتا مستفا جعلی رحمتا دشمنتا ممروان بن حکمتا دعوتا داخل آکے واستے چھوکے جاہر 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 اپنی اولاد کو تربیت کرو اپنی اولاد کو محبت اہل گرزی کھو محبت مستفاسی کھو محبت اکبرانسی کھو ممروان بن الحکمتا اس سب سے بڑا پرشمنتا ہے عبدالعہ بن حکمت کا جب گام نے فرمایا امام آلی مقام نے اگر اپنی اولاد کو کہ میں جا رہا ہوں پھر دیکھیں گے تو وہ تو سوابی بھی تھا عرد غلام بھی تھا اہل بیٹھ بھی تھا اس نے کہا چھوکا جیسے آگا ہے اب جب امام آلی مقام نکلنے لگے اس سے پہلے امام نے اس کے امارت میں جانے سے پہلے یعنی بجاہتے کہہ رہے ہیں دفتر جانتوں میں لے آپ نے چند چوہتے ہیں یعنی ساتھیس کی بار کھڑے پہندے سے اگر میری آواز ہوں تھی ہو تو فورا ہندر داخلہ دے چونکہ انہیں پتا تھا کہ میری ساتھ میں جانتیان ہونے والی ہیں چونکہ جو وقت میں اڑھایا گیا تھا اس وقت خلیق میں لوگ باپیشی سے بھی جانتے تھا مختصر یہ ہے جب باپ پوچھے تو مروان مرال حکم نے کہا اے ولید جو اپنے ہاتھ سے بھونکا نبان کہا ہے یا ان سے بیٹھ لے یا انہیں کھین کر یا پھر انہیں قتل کر آؤ مدات آؤ مدات آؤ مدات آؤ مدات آؤ مدات آؤ مصطفیٰ جانے رحمت کی زمان چون سنوانے ہوتے آئے ہیں ارے کھو آپ نے نظم دیکھتا ہے ہی جسے مصطفیٰ نے آپ نے زبان سے بھی دی یو یو تجھے کبھی شہر سے بھی دیتی ہے کبھی پانی سے کچھ ہی ملتی ہے کبھی نور سے کچھ ہی ملتی ہے ارے مصطفیٰ کی قسمت میں کون کو ماننا لے جسے مصطفیٰ کا رحمہ میں آپ کی کمان منصر سن سن کیا ہے جس نے تیہرہ میں دفعہ دیکھا ہوتا پیدا ہوتے آپ نے فرمایا اوے جھرکا کے بیٹے درواز مانا جھرکا سے فرمایا اوہ جھرکا نے در جا بھی جگر کرنے باپے بھی سمجھ جائے اوہ جھرکا نے در تھیری یہ جگر کہ تم مجھے قطر کرے جب آپ نے اپنے وہ قیدری خموط کا اثر سکھایا وہ مصطفیٰ جانِ احمد دبان جوشنے جاری جا بھرکی بھی تو مرمان پھنڈا اپنے جسے وہ بھی شاہ کھاڑنا ہے اے ملین تو کہتا ہے نہیں ہاں جی کے ساتھ چہدادہ رسول سے کہہ رہے ہیں دیکھنے اندر سے کیا تھا اندر سے کیا تھا منافق تھا دیگارت تھا قبل عزیم خطبہ استقبالیہ دیتے ہوئے محتمم جمعہ مسجد و مدرسہ البرحان پیر کاری محمد عاشق علی نیمی مدنی نے کہا کہ شہادتِ امامِ عالی مقام علیہ السلام اور اہلِ بیعتِ اتحار کا تذکرہ دین و دنیا میں کامیابی کا ذریعہ ہے انہوں نے پیر ابو احمد محمد مقصود مدنی اور دیگر مہمانانِ گرامی کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ پیغامِ حسین علیہ السلام عام کرنے اور محبتِ اہلِ بیعتِ اتحار کی محافظ سے جانے کا سلسلہ جاری اُساری رہے گا اس موقع پر دیگر مہمانانِ گرامی میں علماءِ اکرام، مشایخِ عزام اور عمائدینِ شہر کی بڑی تعداد بھی موجود تھی معروف سناخانان، صاحب زدہ حافظ محمد شعیب مدنی اور دیگر نے حدیعہ عقیدت بحضور امام عالی مقام علیہ السلام پیش کیے محمد نسیم شاہ، این فور نیوز، فیصلہ با